ہریانہ کا شیڈول جس کا آپ کو بے سبری سنظار تھا وہ شیڈول جاری ہو گیا بہت سارے سورج کے بہت سارے کوشن سے اس چیز کو لے کے جو میں نے پہلے بھی ایڈریس کیے تھے سب سے پہلی چیز کی کیا فریش ریجسٹریشن اوپن ہوگا جو کی اس شیڈول کے حساب سے پچیس اور چبیس دو دن جو ہے فریش ریجسٹریشن اوپن ہوگا میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتایا بھی تھا کہ جس طرح پنجاب کا راجستان کا ویس بنگول کا ریجسٹریشن اوپن ہوا سو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ہریانہ کا بھی ہوگا کسی کو فائدہ کسی کو نقصان اس فریش ریجسٹریشن کا ہوگا سب سے زیادہ پہلے تو بینیفٹ جو ہوگا وہ کالیج والوں کو ہوگا کالیج والوں کو جو پرانے بچے تھے وہ تو ملیں گے ملیں گے پلس نئے ریجسٹریشن کے ساتھ ایک نئے پول آف سوڈنٹ آپ کو مل جائے گا نقصان کس کو ہوا ان سوڈنٹس کو جن کا سکور کم تھا جنہوں نے آلریڑی ہریانہ میں ریجسٹریشن کیا ہوا تھا اور جن کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کا چانسز بن جائیں گے اب ایک نئے کامپیٹیشن آ جائے گا نئے پول آف سوڈنٹس کے ایڈ ہونے سے سو یہ ایک کامپیٹیشن جو ایک نیا شروعات ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ ان کی کانسلنگ کب ہونے کی امید ہے سیٹ الارٹمنٹ کا پروسس کب ہوگا حالانکہ جو یہاں پر نئی مینشن ہے لیکن موسٹ بیبلی ٹونٹی سیمنٹ اور ٹونٹی ایڈ ایڈر آف دیس تو ڈیٹس کیونکہ ٹونٹی ایڈ تک کانسلنگ کو کمپلیٹ کر رہا ہے ان دونوں میں سے ایک دن جو ہے وہ فریش جو الارٹمنٹ جو وہاں پر کنڈٹ کیا جائے گا اور موسٹ لائکلی یہ بھی جو ہوگا پی جائے روح تک میں ہی کنڈٹ کیا جائے گا سب ہی کالیجز کا سو چانسلز کام ہیں کہ یہ کالیج وائز ہو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر امپورٹن ہے کہ سیٹس ویکنڈ کتنی ہیں جب سیٹس ویکنڈ کی بات کریں گے تو نظر مارتے ہیں جو سیٹ میٹرکس آج آیا ہے اس کے حساب سے گورنمنٹ میڈیکل کالیجز میں کوئی سیٹ نہیں بچھی ایکسپٹ وان سیٹ ان مہاراجہ اگرز ہیں اب باقی جو سیٹس بچھی ہیں وہ بچھی ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے اندر اس میں آدیش میں پندرہ این سی کے اندر آٹھ ورلڈ کالیج کے اندر بائیس فک ایس جی ٹی کے اندر آٹھ اور الفلا کے اندر چار ایک چیز اور اگر آپ نے دیکھا ہوا سیٹ میٹرکس تو اس میں کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ مینجمنٹ اب یہاں پر کوئی کیٹیگری کی بات نہیں ہو رہی کسی کو کوئی کیٹیگری کا بینیفٹ نہیں ملے گا سب کو جو ہے وہ مینجمنٹ میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا اس سے پھر نقصان ہوگا ان سٹوڈنٹس کو جو کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے موپ اپ پراؤنڈ تک کیٹیگری کے بینیفٹ لیا لیکن اب وہ سٹوڈنٹ جس کا سکول ایک سو سترہ سے کم تھا لیکن کسی کیٹیگری سے بلونگ کرتے تھے اب ان کو جو ہے وہ جنرل میں کنسیڈر کر کے جنرل والے سٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کیا جائے گا اور اس وجہ سے ان کے چانسز جو ہیں بہت بہت بلیک ہو جائیں گے سو ایسے میں اب آپ کے پاس بہت چیزیں کلیر ہیں کرسٹل کلیر ہو گئی ہیں چیزیں اب آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ اس سال ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور آپ کا سکور سو سے کم ہے رائٹ تو آپ ہریانہ بھول جائیے اگر آپ کسی کیٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں تو منیجمنٹ کے اندر میں بات کرو تو منیجمنٹ میں بھی جو کٹ اپ جو ہے شوٹ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ہریانہ کے اندر فیس کم ہونے کے وجہ سے سارا جو نورڈن ریجن کی جو پہلی پریفرنس ہوتی ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور کاؤنسل بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے ہوتی ہے کوئی یہاں پر منیجمنٹ کا یا کوئی آپ کا اور کوئی رول نہیں ہوتا اور ایک ایک سیڈ جو ہے بلکل آنسٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الارڈ ہوتی ہے نہ یہاں پر کوئی بانڈ کا سسٹم ہے کوئی پیچ ہے نہ یہاں پر کوئی اور کس طرح کی کوئی بینک گیرنٹی کا کوئی ایشو ہے سو ایسے میں جو سیڈز ہیں میرٹ کے بیس پر کمپلیٹلی میرٹ کے بیس پر سٹوڈنٹس کو الارڈ کی جاتی ہیں جن کا سٹری ویکنسی رونڈ کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے تو وہ سٹری جن کا سکور کم ہے فٹا فٹ آپ لوگ ایک سیکنڈ آلٹرنٹیو پلان کر لیجئے اگر آپ اپنا سال بچانا چاہتے ہیں کوئی ہلپ آپ مائی کے روما فیوچر کی چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے نیچے ہلپن نمبر آئی رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا تین کیو بہر مچ پر واشنگ دیس ویڈیو ویڈیو سکرائب کیجئے گا